ایسی طرح عورتوں کے لئے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے یاد رکھی اور حرام ہے چاہے ہاتھوں میں ہو پیروں میں ہو پیروں ہوں پاس بس سسٹم پازیب بلتے نا گھنگرو پناتے اتنی تحجب خیز بات ہے اتنی تحجب خیز بات ہے کیک تو وہ ہوتا جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لئے ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے گھڑ اور کیری کو ڈال کر رہا تھے کیا بلتے ہیں اس کو گھڑ امبا مہراتی میں بہت مشہور ہے گھڑ امبا گھڑ امبا بنایا تھے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندرہ میں آپ گھڑ امبا بولیں گے تو گھڑ امبا شراب کو بلتے ہیں گھڑ امبا کیونکہ آم کیری سے اور گھڑ سے شراب بنتی ہے سمجھا تو انہوں نے تیلگوں میں نہیں بلکہ مہراتی لیا گھڑ امبا مطلب سمجھ میں نہیں آیا بتانے کیوں یہ وجہ ہے تصمیح ہے کہ اس کی وجہ ہے لیکن وہ شراب بناتے ہیں گھڑ سے اور اسے کیا بولتے ہیں گھڑ امبا تو اگر آپ کو آندرہ میں بولیں گھڑ امبا دیکھو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کے بعد ایک تحضیب میں ایک مانا ہے ہمارے کلچر اور تحضیب میں انڈیا میں گھنگرو کونسی عورتیں بانتی ہیں گھنگرو کونسی عورتیں بانتی ہیں چلی ایک تو میں اسے گھڑ امبا کی مثال دیا ہم کو نہیں معلوم کہ آندرہ میں گھڑ امبا بولو تو شراب ہے لیکن ہمیں پاس گھڑ امبا بولو تو بہت لذیذ کھانا ہے جو آم آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں اس میں گھڑ سے اور کیری سے بنتا ہے اور میٹھا ہے وہی قسم کا تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تحضیب میں گھنگرو کونسی عورتیں بانتی ہیں مشہور ہیں ناشنے والیاں بری عورتیں پھر میرے بھائیوں اتی اخل تو انسان کو نا اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں میں تفصیلات میں بیزا ایک تو معلوم نہ معلوم ہے